اسلام علیکم ایبری ون ولکم ٹو میرے ولاغ آج کا ولاغ یہ تھوڑا سا ایموشنل سا ہے سین اس طرح سے ہے آج ہم بائے بائے کر رہے ہیں اوزباکستان کو اور دوبارہ سے اپنی روبوٹک لائف کی طرف جا رہے ہیں تو بڑا اچھا سفر گزرا جتنا بھی تھا بہت اچھا گزرا الحمدللہ تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں تو بڑا دل اداس اداس سا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ آتا ہے تو بہت خوش خوش آتا ہے جب جا رہا ہوتا ہے تو بہت اداس ہوتا ہے تو اب پھر ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے سیٹ بڑھ لگا لی ہے تو آپ کو سینز یہاں کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ تکنیل موسیقا موسیقی فائنلی ہم لوگ ائرپورٹ پہنچکے ہیں تو ائرپورٹ کا کچھ ایسا مناظر ہے ہم نے جانا ہے ٹرمینل ٹو پہ اب دیکھتے ہیں یہ ٹرمینل ٹو اور سوئی جو ہے یہ ساتھ ہی ہے یہاں اصل میں سنو ہوتی ہے تو کیچڑ سا ہو جاتا ہے تو اس ٹرم کیچڑ ہے پڑا چل رہے ہیں دیکھتے ہیں سارا نظام کیا بنتا ہے احنا پتہ گھر یار کسی سے آپ کوتھ کرام کر بھی ہم vari ہے اندر baby ویٹنگ اگر میں یہاں patah کر لے کہ اندر سے دے خالگ لے گا اگر پائنی پتہ کر لے روٹوں میں پانی کیشون آپ ڈیوڈر کی دے گا ملتا ہے میں میں میٹرسل ہوت میں ہوت میں ٹھوودہ ہوت میں کیونکہ اندر سے لیں گے تو مہتگہ پڑے گا ہم روم سے پانی اٹھانا بھول گیا ٹو ٹو ہم اسے میں لکھنا ایک کل فلائٹ لی اب پھر ایک اور فلائٹ سنو بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہمارا دل تھا کہ بہت سپیڈ میں ہو جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن کوئی نہیں یہ ہی ہوگی کافی ہے چل رہے ہیں جی اب یہ دیکھیں وہاں سے اپنا چیک ان ویکن کرتے ہیں انشاءاللہ چیک ان میں تھوڑا سا ایشو نہ آجے مجھے تو در ہے یہاں میں کیمرہ بند کر رہا ہوں کیونکہ سیکیورٹی چیکنگ ہے آگے بات کرتے ہیں چیک ان کی کہانی تو چھوڑی دینا میرے زیادہ بھی ایک بہت بڑا سین ہو گیا سین اس طرح سے ہوا ہے کہ میں نے ریجسٹریشن میں لگ گیا تھا ریجسٹریشن ہوتل کی ریجسٹریشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو میں ریجسٹریشن میں لگا رہا تو میں نے دوست کو بولا میں نے کہا تم چیک کر لینا کچھ سمان رہا تو نہیں ہے سب سے بڑا ڈاکومنٹ وہی رہ گیا تھا سب سے بڑا سب سے بڑا ڈاکومنٹ جو میری امریٹس آئیڈی ہے جس کی بیس میں مجھے وہاں انٹری دوبارہ ملنے ہے کیونکہ وہ میرا ویزا ہے تو وہی وہیں رہ گیا اس میں مدلہ میرا پرس وہیں رہ گیا تو میں نے اپنے پیلوں کے نیچے رکھا تھا سونے سے پہلے تو میں جلدی سے اٹھ کے ریجسٹریشن کروانے چلا گیا دوستوں کی اپنی سب کی تو میں نے بولا کہ تم چیک کر لینا چی طرح سے انہوں نے میرا سب سے چیک کیا اس پر تو کچھ نہیں پڑا تھا میرے بھی ذہن میں نہیں رہا تھا لیکن پھر ابھی دوست کو کال کی ہے وہ فوراں سے آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ابھی دس بج گئے ہیں تقریباً ٹھیک ہے اور چیک ان گیٹ خوری چیک ان کلوز ہوگی چیک ان یہ گیٹ کلوز میرا خیال ہے گیٹ کلوز میرا خیال ہے گیارہ چالیس بڑا گیٹ کلوز گیٹ کلوز الیون فورٹی پہ ہوگا دس بج گئے ہیں تو وہ بھی راستے میں آئے پاکسیمنٹلی پانچ منٹ لگیں گے اسے آتے ہوئے تو یہ سارا سین ہے میرا تو پروگرام بڑھتا ہی تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ آ رہا ہے ابھی ہمیں ایک اور ٹینشن ہے چیک ان کی چیک ان کا یہ سین ہے کہ جب میں آن لائن چیک ان کر رہا تھا فون پر چیک ان ڈینائیڈ آ رہا تھا وہ ہمیں سیٹ نمبر بتا دی ہے سب کچھ بتا دی ہے لیکن چیک ان ڈینائیڈ آ رہا ہے تو اب ہم نے جانا ہے وہاں پہ پاسپورٹ کنٹرول پہ جانا ہے وہاں ہو سکتا ہے ہمارا پاسپورٹ سکین ہو اب مجھے نہیں پتا کیا سین ہے اگر ہم چیک ان نہیں کرتے تو وہ ہمیں اپروکسیمنٹلی ابودابی میں تو ہمیں ون سیونٹی دیر ہم پے کرنا پڑتا یہاں پہ ہمیں ڈالرز میں پے کرنا پڑتا لیکن ابھی سیٹ آگئی ہے اللہ کرے ہمیں پے نہ کرنا پڑے کسی بھی چیز کا کیونکہ زہول میں ہمارے پیسے چلے جانے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پے کرنا پڑے گا دوست نے بھی مجھے یہی بولا کہ پے نہیں کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ابھی جائیں گے جیسے ہی میرا پر ساتھ ہے تو جائیں گے چیک ان کرواتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے جو بھی سینج ہوں گے انشاءاللہ جناب مسئلہ جو تھا وہ سارا حل ہو گیا ہے ہمیں بورڈنگ پاس ہمارا مل چکا ہے اور ابھی بس ویٹ کر رہے ہیں شکر ہیں ویٹ کر رہے ہیں تو ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی فلائٹ کا ٹائم ہوگا پھر جائیں گے فلائٹ پہ اور آپ کے ساتھ سارے سینج شیئر کریں گے انشاءاللہ بس دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیٹ کون سی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پلین میں موسیقی احمد کی سیٹ تھی بینڈو والی احمد نے مجھے دے دی تو یہاں سمان رکھا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سیٹوں کے نیچے رکھ لیں تو رکھ دیا ہے یہ کچھ ایسا بیو ہے تاشکند کا یہ نظام ہے پلین کا اندر سے موسیقی 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 موسیقا 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 فائنلی زی پہنچ چکے ہیں ابودابی اب یہاں پہ آتے ساتھ گرمی کا اصحاس آنا شروع ہو گیا ہے کہاں مائنس کمپریچر اور کہاں اب یہ نظام ہے ابھی پلین میں ایک سٹوری ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی پہلے کچھ خال ہیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو کچھ خال ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو جناب میں اپنی سٹوری جو ہے وہ میں نے continue نہیں کی تھی یہ مجھے تب یاد آیا کہ مجھے سین لینا تھا کہ اب مسٹر ایم میں اپنے روم میں ہوں اور دوسرا سب سے مزے کی بات جو میں یہ بلوگ ایڈٹ کر رہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ میں نے کوئی سین لینا تھا اپنا سٹوری اس طرح سے تھی کہ پلین میں بہت زیادہ ہیوی تربلنس ہوئی تھی بہت زیادہ تو میرے والد صاحب جو ہے وہ فلائٹ ریڈار پہ چیک کر رہے تھے کہ کیا نظام ہے کیا نہیں ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں جب بھی میں کہیں جاؤں تو وہ مجھے بتا رہتے ہیں کہ اچانک سے آپ کا جہال جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا ریڈار سے ہی تو اتنی زیادہ ہیوی تربلنس تھی کہ مطلع کہ جب لینڈنگ ہوئی ہے تو سب اٹھ کے سب نے نا کلاپنگ کی ہے اس طرح آگا نظام تھا اور یہ زندگی میں میرے ساتھ فرس ٹائم ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ دل بڑا ہونا چاہیے تو ٹنشن نہیں ہوتی بس یہ تھا ماں باپ کی دعائیں تھی اور علم دل اللہ لیکن یہ ایسا کہ سب نے ان کو سٹینڈنگ اویشن دیا کھڑے ہوئے ان کے لئے کلاپ کیا پائلٹس کے لئے تو نظام کافی اچھا تھا تو جناب ہماری یہ سیریز یہی پہ ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ ملیں گے کسی اور سیریز میں اگر اللہ نے چاہا تو ابھی فیل وقت تو یہ ہے کہ ہم دبائی میں ہیں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے لئے دبائی کے ولوگز بھی بنائیں گے اور کی نصیب میں ہوا تو کہیں اور بھی جائیں گے انشاءاللہ تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو میری یہ سیریز میرا یہ ولوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ